بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آتش بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمین سمارٹ فارمین میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے معلومت کے ساتھ آپ لوگوں کے حاضرے خدمت ہوں آج کی جو ویڈیو میں یہ لے کر آیا ہوں بچوں میں ایور میکٹن کا استعمال کب کرنا چاہیے اور یہ کیوں ضروری ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ہر پار کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سمارٹ فارمین کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں سسکرائب کے بعد ساتھ جو بیل آئیکن کب اپنا اسے ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنک کریں جی پہلے میں ایور میکٹن کا کچھ لوگوں کو نہیں بتا وہ بتاتا جو ہوں کہ ایور میکٹن ہے کیا چیز ایور میکٹن ایک ایسی انجیکشن ہے جو دورمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جلد کی ڈورمنگ کے لئے اب آتے ہیں کہ ایور میکٹن کا استعمال کب کرنا چاہیے جب بچوں میں بہلی بار یہ صرف صرف بچوں کی بات ہوگی اس ویڈیو میں نہ آکے بڑی بکریوں وغیرہ کی وہ بکریوں کی جو بعد میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ریٹین بکریوں کو کتنی بار سال میں استعمال کروانا چاہیے آج صرف صرف بچوں پہ بات ہوگی ایور میکٹن انجیکشن جو ہے نا وہ زیر جلد اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بکری کے بچوں میں جو آپ نے پہلی بار استعمال کرنا ہے وہ تقریباً جب بچے پندرہ سے بیس دن سے اوپر ہو جائے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے اس انجیکشن کا وہ ویسے تو باڈی ویٹ کے حساب سے لگایا جاتا ہے لیکن آپ نے بچوں میں جب پہلی بار وہ انجیکشن استعمال کرنا ہے انسولین والس رینج میں ون پوائنٹ آپ نے لینا ہے یعنی کہ ایک سی سی کا دسمہ حصہ لینا ہے آپ نے ون پوائنٹ انسولین والس رینج کے ساتھ بچے کے زیرے جلت لگانا ہے اس کے لگانے کے فیدے کیا اکثر دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگوں کے پاس بکیوں کے بچے ہوتے ہیں ان کی جلت بڑی بے رونک سی ہوتی ہے اس پر شائن نہیں ہوتی بچے گروتھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بچے مطلب ہے وہ اپنا پیٹ بڑا کر لیتے ہیں چھوٹے قادر نہیں کرتے اتنا زیادہ پیٹ بڑے بڑے کر لیتے ہیں وہ مسئلہ مسائل ہے وہ آتے ہیں خاص کر کے جن بچوں میں نا یہ کیڑوں کے مسئلہ ہیں پیٹ میں کیڑے ہو یا ان کی اوجری میں کیڑے ہو یا کہ ان کی جلت میں کیڑے ہو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگلی چیز جانور کی جلت میں بچوں کے خاص کر کے چھوٹے بچوں کی جلت میں پیسو پڑ جاتے ہیں جوہیں وغیرہ ان کے لیے بھی ایور میکٹن ہی کام دیتا ہے جو اوجری میں کیڑے پیدا ہوتا ہے اسے بھی ایور میکٹن ہی ختم کرتا ہے ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم ایور میکٹن کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے کوشش کریں کہ صبح کے وقت فرس ٹیم کریں یا شام کو موسم جب تھنڈا ہو کبھی بھی دوب میں ایور میکٹن کا استعمال نہ کریں اور اگلی بات یہ کہ ایور میکٹن کو جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ تھنڈا کر کے فریج میں رکھے اس کے بعد برح والے پانی میں رکھ کے استعمال کرنا ہے زیر جلد اس کا استعمال کرنا ہے ہر ماہ بعد آپ نے بچے جب تک یہ کاسنگ تک نہیں جاتے یعنی کہ دو چار دان تک نہیں جاتے آپ نے ہر منت ان کا استعمال کرتے رہنا ویسے تو وہ ون جو ایک ون سی سی ہے نا وہ چالیس کلو پہ ہے پہلے آپ نے ون ایک چھوٹا انسلین والا ون پوائنٹ استعمال کرنا پھر آستا آستا بچوں کے ویڈ کے حساب سے آپ نے ان کو انجیکشن کا استعمال کرتے رہنا ہر ماہ بار ایک تو بچوں کی سکن میں شائننگ بہت زیادہ آئے گی دوسرے ان کی گروتھ میں بے انتہائی اضافہ ہوگا فرض کہلے آپ کے پاس ایک بچہ نا وہ گروتھ آپ کو دے رہا ہے تقریباً چار پانچ کلو منت ہے وہ سات کلو سے بھی کراس کرنے کے اس کے چانسی دائے گی اتنی زیادہ اچھی اس کی گروتھ ہے دوسرا بچہ صحت ماند رہے گا سکن شائننگ ہوگی یہ بریڈنگ تک جب تک انہیں بریڈنگ پہ نہیں لے کے جاتے نا اس وقت تک آپ نے اسے ہر منت میں استعمال کروانا دوسرا ایور میکٹن جو ہے نا وہ کلہ جلد کے کیڑوں کے لئے نہیں کارا یہ پیٹکی کیڑوں کے لئے بھی کافی حمیت کا حامل ہے پھر اقات بیماریاں جو ہے نا وہ ویرل بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پی پی آر ہوگی ایٹی وی ہوگی دوسری موکھوڑ کی بیماری ہوگی بہت ساری ایسی بیماریاں جو جانوروں میں ویرل بیماریاں ایک جانور سے دوسرے جانور میں جاتی ہیں تو آپ کے فارم میں یا کسی بھی جگہ ایسی بیماری جو ہے نا وہ اٹیک کر جائے نا یعنی کہ وہ ایک جانور کی وجہ سے دوسری جانور میں جا رہی ہے تو آپ نے فیل فور جو ہے نا وہ ایور میکٹن کا استعمال کرنا ہے بچوں میں یہ بات بچوں میں ہو رہی ہے بڑوں میں بھی آپ نے اسی طرح استعمال کرنا ہے پھر جب تک وہ بیماری آپ کے فارم سے چلی نہیں جاتی ہے آپ نے ہر ویک یعنی کہ ہفتے میں ایک بار ایور میکٹن کا استعمال کرتے رہنا ہے بار بار بچوں میں استعمال کرنا ہے بکریوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ وہ بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور میں نہ جائے پھر بعض اقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماریاں جانوروں پر اٹیک کر جاتی ہے کہ ہم ان کے مختلف قسم کے علاج کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اب انہیں کیا کیا جائے تو اس صورت میں بھی آپ نے ایور میکٹن کا استعمال کرنا ہے جب جانور کو فرق نہ پڑ رہا ہو ایک ہفتے بعد ہی آپ نے اس کا ایور میکٹن کا استعمال کرنا عام ریٹین میں آپ نے ایک منتھ میں ایک بار کرنا ہے لیکن اس صورت میں آپ نے ایک بار کرنا پہلا میں آپ کو پھر لاسٹ میں بتاتا جاؤں پہلی بار آپ نے جب پندرہ سے بیس دن کے بچے ہو گئے پھر اگلا جو آپ نے استعمال کرنا جب دوبارہ پھر ایک ماہ پندرہ بیس دن کے تقریبا آپ نے ایک ماہ کے اپنے روٹین سیٹ کر لینی ہے کہ ایک ماہ بعد بچوں کو ایور میکٹن کا استعمال بقیادگی سے کرنا ہے یہ ایور میکٹن کا استعمال کرنے سے آپ کو اتنے شاندہ ریزلٹ ملیں گے کہ سوچ سے بھی زیادہ بعض کاتنا ہمارے فارمر بھائی ہو گئے جتنے بھی بکری پال ذراہت ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوڈ نہیں کرتے نہ ہی کوئی مطلب یہ چیزیں اب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں آپ کے سکن میں شائننگ آئے گی میں نے یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ نا اس چیز کو چھپاتے ہیں پنجابی اچھے کے اندے کا کنڈی را خیان دیا کیسی نہیں دسنا ہے کیسا ہے کوئی کسی کو جا کے پوچھ لے ہوئی تیرے جانور چینی زیادہ شائن کیسے ہو جاتا ہے بس جی میں آئے انہوں فلانی چیز دے رہے ہیں فلانی چیز کوئی وی انہوں سے دیگال نہیں دستے گا تو پھر بعض میں اعتراضات آتے ہیں کہ آپ ویڈیو پنجابی میں بنانا شروع کر دیتے ہیں ویسے بیسیکلی ہماری جو ماضی زبان ہے وہ پنجابی ہے کیونکہ ہم پنجاب سے رہتے ہیں لیکن یہ ویڈیو جو ہماری ہے وہ دیکھی جاتی ہے سندھ بلوچستان اور مختلف یعنی کہ انڈیا پنجاب مختلف ایڈیا میں دیکھا جاتی ہے اس لیے ہمیں اردو میں ویڈیو بنانا پڑتی ہے لیکن ہر بندے کا اپنی ماضی زبان سے پیار ہوتا ہے تو بات پھر دوسری سائٹ پر نکل گئی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کوئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا چیزیں نہیں بتاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں یا اس میں کام اقلی یا جاہلیت کا لگا لیں اندازہ کہ وہ لوگ اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کو بتانے سے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا نا اگر وہ علم آپ پھلائیں گے وہ صدقہ جاری ہے وہ جب تک کہ آپ کی چاہیے ویڈیو ہے یا آپ کی ویڈیو سے سن کے کسی کو مشورہ دیتا جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس چیز کا عجر آپ تک پہنچتا رہے گا ہم غنہگار سے بندے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا ہماری پساند آ جائے یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن دعا کیا کرے اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور جتنے بھی دوست مشکلت میں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے باقی ہم مجھے دیجئے اجازت ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو ایک چھوٹی سی جانوروں کا مطلق کسی قسم کی پروڈکٹ لینے کے لئے آپ سکین پہ چلتے ہوئے نمبر پہ رافتہ کر سکتے ہیں ہمارے فارم سے آپ کو گوٹ کی تمام پروڈکٹ ملیں گی اس میں بکریوں کو سپیشل ونڈا جیسے ٹی ایم آر بولا جاتا ہے مدر کیر آئل پروبائٹک آئل سٹامنگ پوڈر مینر مکچر فنائلڈ ورمنگ والی کورتو ماہ فارم سپری بجا ہوا چونہ بچوں کے لئے دودھ والی نہیں ہر طرح کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کو میرے فارم سے مل سکتے ہیں نمبر سکین پہ چلتا آپ اس پر رافتہ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ